فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک تعلیمی سال کے آغاز کے ایک مہا بعد بھی سرکاری جونئر کالیجوں کو نسابی کتب کی فراہمی میں تاخیر پر ناراض ہو کر ریاستی وزیر تعلیم پی سبیتہ اندرہ ریڈی نے اہرے داروں کو ہدایت دی کہ وہ جمعہ تک کام مکمل کر لیں سبیتہ اندرہ ریڈی نے کہا کہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ افسران کو شامل کریں اور صرف آٹی سی پر انحصار نہ کریں مزید بانہ وزیر نے یہاں تک کہ نئی امارتوں اضافی کلاس رومز بیت الخلا اور دیگر سہولیات کی تعمیر میں تاخیر پر ناراضگی کا اظہار کیا جس کے لیے ساٹھ کروڑ روپے پہلے ہی منظور کیے گئے تھے تلنگرہ سیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کورپوریشن ٹی ایس آر ٹی سی نے ریاست کے چار ازلہ میٹ ٹاؤن بس پاس مطارف کیا ہیں پہلے مرحلے کے تحت ازلہ کریم نگر محبوب نگر نظام آباد نلگنڈا زلہ مستقیر میں چلائی جانے والی پلے ویلگو بسوں میں یہ ریایتی پاسس اٹھارہ جولائی سے جاری کیے گئے ہیں آر ٹی سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر وی سی سجنار نے یہ بات بتائی ہیں انہوں نے بتایا کہ پہلے ویلگو ٹاؤن پاس کے ذریعے مسافرین کریم نگر محبوب نگر میں دس کلومیٹر تک اور نظام آباد نلگنڈا میں پانچ کلومیٹر تک لا محدود سفر کر سکتے ہیں دس کلومیٹر تک لا محدود سفر کے لیے جاری کیے جانے والے پلے ویلگو ٹاؤن بس پاس پر آٹھ سو روپے مہانہ اور پانچ کلومیٹر کے حدود کے بس پاس پر پانچ سو روپے مہانہ ادا کرنا ہوگا سابق رکھنے راج سباب وی ہنمن تراؤں نے کہا کہ مسلم تحفظات کے خلاف مرکزی وزیر داقلہ مچ شاہ کے بیان پر کیسیار اور کمار سوامی کی خاموشی افسوسناک ہیں میڈیا کی نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ہنمن تراؤں نے کہا کہ بی جے پی مسلمانوں اور بی سی تبخات کے خلاف کام کر رہی ہیں تلنگانہ میں کانگریس پارٹی نے مسلمانوں بی سی ایسی اور ایسٹی تبخات کے لیے الہیدار ڈیکلیریشن جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے مسلمان کانگریس پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ سی آر اور کمارہ سوامی خود کو سیکیولر خرار دیتے ہوئے لیکن مسلم تحفظات کے خلاف امیت شاہ کے بیان پر خاموشی اختیار کر لی ہنمن تراؤں نے بتایا کہ تلنگانہ میں انخری بی سی گرجنا منخت کیا جائے گا جس میں بی سی تبخات کے لیے کانگریس پارٹی کے وعدے جاری کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ کانگریس ساس اداروں میں بی سی تبخات کو آبادی کے اعتبار سے پچاس فیصد نشیس نے اولارٹ کی جانی چاہیے راہل گانڈی نے تبخات کی آبادی کے مطابق اختیدار میں حصے داری کا وعدہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ بی سی گرجنا سے قبل مختلف ازلہ میں بی سی تبخات کے جلسے عام منخت کیے جائیں گے آج سنگھ ونیس جولائی کو سنگاریڈی اکیس جولائی کریم نگر تیویس جولائی نظم آباد اور چوبیس جولائی کو آدل آباد میں بی سی تبخات کے جلسے عام منخت ہوں گے راہل گانڈی کے جانب سے بی سی تحفظات میں اضافے کے وعدے سے عوام کو واقف کر آیا جائے گا صدر پردیش کانگریس سریونت رینڈی نے الزام آہد کیا کے تلنگانہ کی کہ سیار حکومت تیس فیصد کمیشن سرکار ہیں جس نے آنپاشی پروجیکٹس اور تھرمل پاور پلانٹس کی تعمیر میں تیس فیصد کمیشن حاصل کیا ہے میڈیا کے نمائندوں سے باتشیت کرتے ہوئے ریون تریڈی نے کہا کہ تھرمل پاور پلانٹس کی تعمیر میں کیسیار حکومت نے پندرہ ہزار کروڑ کی لوٹ مچائی ہیں جس طرح کرنا ٹک میں بی جی پی کی چالیس فیصد کمیشن حکومت کو عوام نے بے دخل کر دیا اسی طرح تیلنگانہ میں تیس فیصد کمیشن سرکار کو بھی عوام زوال سے دو چار کر دے گی حکومت کے ہر پروجیکٹ میں کمیشن اور دھاندلیوں کا الزام آیت کرتے ہوئے ریون تریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی زرعی شعبے کو چوبیس گھنٹے مفت برخی سربرائی کے مسئلے پر کھولے مباحث کے لیے تیار ہے انہوں نے کٹی آر کو چیلنج کیا کہ وہ کسانوں کے کسی بھی پلیٹ فارم پر مباحث کے لیے آئیں اور وقت کا تائیون کرے کٹی پی ایس یادادری اور بھدرادری ترمل پاور پروجیکٹ کے لیے پینتالیس کروڑ ساس سو تیس لاکھ کٹینڈر طلب کیا گیا اور کیسی آر نے تیس فیصد کمیشن حاصل کیا جس کے تحت پندرہ ہزار کروڑ حاصل ہوئے انہوں نے مفت برخی کی سربرائی کے نام پر کرپشن کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی کے سی آر حکومت کے کرپشن کو عوام میں بے نخواب کرے گی مرکز کی جانب سے ریائیتی شریف پر برخی سربرائی کی پیشکش کو خبول نہیں کیا گیا ریونتریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت نے ملک میں ایک لاکھ پانچ ہزار دیہاتوں کو برخی سربرائی کا انتظام کیا ہے ہیدرباد کی نام پلی کے سطرہ میں ایڈیشنل چیف میٹروپولٹین میجسٹریٹ سائی صدھا نے سنسنی خیص فیصلہ سنایا جس میں تلگو فلم اداکار ڈاکٹر را شکر اور ان کی اہلیہ کو حتہ کے عزت کے مخدمے میں دو سال خید کی سزا سنائی گئیں ممتاز پروڈیوسر اللو ارون نے یہ مخدمہ دو ہزار گیارہ میں دائر کیا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ را شکر جوڑے نے ایک میڈیا کانفرنس میں جیرین جیوی کے بلڈ بینک پر جھوٹے الزامات لگائے تھے ان کے الزامات سے متعلق میڈیا کلپس سیڈی کی شکل میں عدالت میں پیش کیے گئیں ایک طویل عرصے تک سماعت کرنے اور گواہوں کی شہدتوں کی جانچ کرنے کے بعد عدالت نے را شکر اور جیوتا کو دو سال عمر قید کی سزا سنائی اس فیصلے کے خلاف ظلائی عدالت سے رجوع ہونے کا موقع فراہم کرتے ہوئے دونوں کو دس دس ہزار روپے کی زمانتی مچلکوں پر عدالت نے رہا کر دیا گریٹر ہیدرباد میوسیپل کورپریشن نے ہیدرباد میں فیضائی آلودگی کو کم کرنے اور سائیکل سواروں کو حسلہ افضائی کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا ہے شہر میں سائیکل ٹریک کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے پہلے مرحلے میں پینتالیس کلومیٹر سائیکل ٹریک دستیاب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت کے بی آر پارک میں پانچ کلومیٹر طویل سائیکل ٹریک کو جلد شروع کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں وزیر ایٹی کے تارک رامہ راؤ اس ٹریک کا افتتہ کریں گے جی ایچ ایم سی نیکلس روڈ پر جلد ہی ایک مستخل سائیکل ٹریک خائم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں افتتہائی طور پر حکام کا خیال تھا کہ کے بی آر پارک میں ایک مستخل سائیکل ٹریک دستیاب کرائے جائیں لیکن کے بی آر پارک میں بھاری ٹریک اور پیدل آنے والوں کی بڑی تیدات کے باعث مستخل ٹریک خائم ہونے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا پہلے زرد اور سبزرنگ کے پانچ کلومیٹر کا آریزی سائیکل ٹریک بنایا گیا ہے اور آر آر پر سائیکل ٹریک کی تعمیر بھی تیزی سے جاری ہے آؤٹر رنگ روڈ پر تیویس کلومیٹر طویل سائیکلنگ ٹریک بنایا جا رہا ہے ان بینول اخوامی میعار کے سائیکل ٹریک پر ریسٹ روم کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی کیمرے موٹر سائیکلوں کاروں اور سائیکلوں کے لیے پارکنگ کی خصوصی جگہ اور فورٹ کورس خائم کیے جائیں گے Pista House proudly presents the Muharram special Dham Ka Road which has its own legacy in Hyderabad the Shahi cookie baked with all rich dry fruits and spices like saffron is crunchy outside yet softer day جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینس اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنٹ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل پیلہ نمبر ایکسو پچاس اتاپور ہیدراباد تانتر مانتر یانتر کسام راٹ بابا آجام کار 100% لابوں گیرانٹی تھی پاٹو کونی کارنال وَلَّا مَوَاَرِ کَمْپَنِي بَنْدَ اِنْدِ پِلَلَلَ سْكُولُ اِنْتِ کَرْچُلُ اِنْچَيَا اَتْتَنَ کَالَهَدُ اپنا مِي وِدْدَرَمْ بابا آجام کَانْ بَيَنْگَالِ تَعَبُنِي بَنْدَ بابا آجام کارن بَيَنْگَالِ گُرِنْشِ نَاکُ چِٹْپَđđ آئَيَنِّ کَلِسَنْ تِرَوَات نِي نُو カَ کَنْشْٹُّكْشن கَمْپَنِي لُو енерِّ موٹ کارنی وصیکرنو نگتو بحمدی